وَلْكَمُ وَلْكَمُ رُوبی کے کچن میں وَلْكَمُ میرے پیارے پیارے ویوورز کو میرا پیار دھرا سلام آج ہم جڈ پٹ رمضان سپیشل میں چڈ پٹی کریمی فروٹ چارٹ ڈلائٹ بنائیں گے وہ میں میرے سٹائل میں تو چلے سٹائٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس چلڈ ہیوی ویپنگ کریم ہے اگر آپ چاہیں تو ٹیٹر پیک بھی لے سکتے ہیں یہ میری دو کپ ہے میں نے اس کو چلڈ کیا ہوا ہے تاکہ جلدی ویپ ہو اس کو ڈال دیں گے اپنے بول میں اور اب اسے ہم ویپ کریں گے یہاں دیکھیں تھوڑی سی گاڑی ہو گئی ہے ہماری کریم دیکھیں اس طرح کی تو اب اس پوائنٹ پر شکر ڈال دیں گے یا کندنس ملک میرے پاس کندنس ملک ہے میں 34 cup ڈال رہی ہوں اگر آپ نے میری ریسیپی نہیں دیکھی ہے تو یہاں میں لنک دیتی ہوں آپ ضرور دیکھیں کہ بڑا ایزی ہے اگر آپ کو کم میٹھا کھانا تو آدھا کپ بھی ڈال دیں اسے ہمیں بیٹ کرنا ہے سوفٹ پیک آیا جب تک میں بتاؤں گی کیسا لگے گا تو یہ دیکھیں اٹھایا ہے تو پیک ہے لیکن سوفٹ ہے یہ ایک نوک اس طرح سے دکھ رہی ہے تو اس پوائنٹ پر ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ ہو گیا ہے ہمارا بڑا اچھا سا whip مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنی بیوڈیفل سی ہو گئی تو اب اس میں ہم ڈالیں گے کوٹر ٹی سپون کالا نمک اگر نہ ہو تو وائٹ ڈال دیں لیکن کالا ڈالیں گے تو ایک چاٹ کا ٹیسٹ انہنس ہوتا ہے ساتھی اس میں ہم ڈالیں گے یہاں ایک ٹی سپون چاٹ کا مسالہ اور کوٹر ٹی سپون لال مرچو کا پاوڈر اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے تین ٹی بل سپون املی کا پلپ تھوڑی سی املی لیں پانی میں گھول لیں اور اس کو آہا کیا شاندار خوشبو آ رہی ہے اور اس کو اب اچھا سے ملا لیں گے اب اس میں اپنی من پسند کوئی بھی فروٹ ڈال سکتے ہیں بس وہ فروٹ نہ ڈالیں جس میں پانی کا کانٹنٹ زیادہ ہو جیسے وارٹر میلن کچھ میلنز میں بہت زیادہ پانی چھوٹتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں میلنز جس میں نہیں ہوتا ہے جیسے گرما یا سردہ جو بھی آپ کی پسند کہو تو میرے پاس جو فروٹ ہے وہ ہے سٹراؤوری جو کہ میں نے آراؤنڈ لیا آدھا کپ کے آس پاس مینگوز ہے یہ بھی آدھا کپ کے آس پاس ایپل ہے وہ بھی آدھا کپ کے آس پاس دونوں گریپ آدھا آدھا کپ ہے اور یہ ایک اورنج تھا اور کیوی بھی آدھا کپ کے حساب سے ہے اور یہ بنانا میں نے ڈیڑ لیا تھا تو یہ سارے فروٹ کو اب ہم ڈال دیں گے اب فیل پری آپ کو جو ڈال رہا ڈالیں جو سیزن میں ہو جو بجٹ میں آ رہا ہو جو گھر میں موجود ہو اور اب اس کو ہم مکس کریں گے ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے یہاں میں پاس کشوش ہے دو ٹیبل سپون تو یہ ڈیڑ کے آس پاس ڈال دیتے ہیں باقی گارنش کے لیے رکھیں گے اور یہاں میں پاس ایک ٹیبل سپونڈ کتری بھی بادام ہے یہ بھی تھوڑی سی گارنشن کے لیے رکھیں گے باقی ڈال دیتے ہیں تو اب اسے ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور اب اس پہ گارنش کر دیں گے کشوش اور بادام کی تو دیکھا کیسے چٹ پٹ ہماری خطرناک سی چٹ پٹی کیمی فروٹ ڈیلائٹ چٹ بن گئی اور اب میں ٹھائی کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ زکھی آئی اس کا ٹھلا ٹھلاٹ ہم هم ہم share touch of comigo اس بھی امبلی کا پلب دایا کہ پلبنےو اللنمک ڈالا ہے اس کی کک سویٹ ورمہ інبھن ڈوائنگ ٹس توھی نورا رہا ہے اس پچھینٹم تراتے ہیں کک مہممممممممممم بہت ہی پسند ہے تو بنانا بنتا ہے رمضان میں فروٹ بھی اتنے سارے آئیں گے جو بھی آپ لوگ کے پاس آمیلیبل ہو بس واتری فروٹ نہ ڈالیں باقی بنائیں مزے کریں دھمال بچائیں اچھا چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر لوٹ کے آنگے سمپل پھر خطرناک ریسیپی کے ساتھ love you all bye Allah Hafiz